اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں شیئر کروں گی رس ملائی کی ریسپی اور یہ بہت صافٹ بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اور اسے بنانا بھی بہت یاسان ہے آپ اسے دس سے پندر منٹ میں بنا سکتے ہیں تو چلو دیکھ لیں گے کس طرح بنے گا تو سب سے پہلے ہم نے اپے لیا ہے ایک کپ ملک پاورڈر ہاپ ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر ایک پنچ ملک پاورڈر ایک ٹی بل سپون گھی اور ان ساری چیزیں کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے آپ ملک پاورڈر اچھی کوالیٹی کر لیں اور گھی کی جگہ پہ آپ اس میں بٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہو تو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ایک انڈہ ہم نے لیا تھا جسے ہم نے اچھے سے فینٹ لیا ہے تو اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے گونت لیں گے اور جو انڈہ ہم نے لیا ہے نا یہ روم ٹیمپٹیچر پہ ہے فریز کا انڈہ نہیں لینا ہے اگر آپ کا فریز میں رکھا ہے تو آپ اسے آدھا گھنٹہ پہلے باہر رکھ دیں تو یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے تو اس کے ہم پیڑے بنا لیں گے پہلے ایک سائز کے سارے پیڑے بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ہم رس ملائے بنا لیں گے تو یہاں پہ اتنے ایک کپ ملک پاورڈر میں نو رس ملائے بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں تو آپ گول بنائے یا تھوڑا لمبا بنائے آپ کو جیسا شیپ پسند ہے اس حساب سے آپ بنا سکتے ہیں میں اسے تھوڑا سا لمبا بناوں گے دیکھیں اس طرح سے تو اس طرح سے ہم سارے بنا کے ریڈی کر لیں گے یہ جب پھولے گا تو اور بھی بڑا ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے بنانا اسے اور اسے پکانے میں بس پانس سے سات منٹ ہی لگے گا اتنے میں یہ تیار ہو جائے گا اور کھانے میں بلکل بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اسے ملک پاورڈر سے بنایا ہے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے تو ہم نے سارا بنا کے ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے یہ پہ تین کپ دودھ لیا ہے اس میں ہم شامل کر دیں گے ہاف کپ شگر آپ شگر کم زیادہ کر سکتے ہو شگر کو میلٹ ہونے تک اور اُبال آنے تک پکا لیں گے تو یہ پہ دیکھیں دودھ میں اُبال آ گیا ہے اب اس کے اندر ہم فلیور کے لئے ڈال دیں گے ون فورٹی سپون لائچی پاورڈر آپ چاہیں تو کیوڑا وارٹر بھی ڈال سکتے ہو اچھی طرح سے ہم اسے میکس کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے جو ہم نے رس ملائی بنا کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ایک ایک کر کے ڈال دیں گے گئیس کے فلم کو میں نے لو اور میڈیم پہ رکھا ہے لو ٹو میڈیم کے درمیان میں رکھا ہے تو اس طرح سے جب ہم ڈال لیں گے تو دودھ کے اندر ہلک ہلکا اس طرح سے اُبال آنا چاہیے اب اسے ہم لو ٹو میڈیم فلم پہ ہی پکنے دیتے ہیں ادھر ہم نے لیا ہے ون فورٹ کپ دودھ ملک پاورڈر اور ون فورٹ کپ ہم نے دودھ ڈال کر اسے اچھے سے میکس کر لینا ہے یہ ہم اس میں دودھ کے اندر ڈالیں گے اسے بہت اچھا اس کا فلیور آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے اور یہاں پہ پکتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے اور یہ چار سے پانچ منٹ میں ہی اچھی طرح سے پورا فل گیا ہے یہ دیکھیں تو ہمیں اس کے اندر نہ چمچ نہیں ڈالا اس طرح سے پتیل کو ہلا دینا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے دودھ کو میکس کر کے رکھا تھا یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں بس دو منٹ ہی پکانا ہے لو ٹو میڈیم فلم پہ اس کے بعد گیس کے فلم کو آف کر دیں گے دو منٹ کے بعد ہم نے گیس کے فلم کو آف کر دیا تھا اب اسے ہم نیچے اٹار لیں گے بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے سرو کرنے سے پہلے آپ اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اگرم گرم نہ کھائیں تھنڈا کرنے کے بعد یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اوپر سے کٹے بادام اور پسٹے سے ہم اسے گانش کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی زبردست اقدم بلکل سوفٹ رسمالائی بن کے تیار ہوئی ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں بہت ہی سوفٹ بنی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے دعا ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور اسے پی کے ساتھ